موسیقی ان کی زندگی میں چیلنجز ان کے نام سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس نام کو پرناؤنس کیا جائے تو پہلا سلیول نی بولا جانا چاہیے اور دوسرا سلیول چا بولا جانا چاہیے تو دونوں سلیول مل کر نیچا بناتے ہیں تو اس پروبلم کو سول کرنے کے بعد ان کی فلوسفی کی طرف چلتے ہیں جو ایک دم ایکسٹر آورڈنری ہے جو مجھے مار نہیں سکتا وہ مجھے اور طاقتور بنا دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے تو ان باتوں سے تو وہ ایک پاگل سنگی لگتا ہے لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک مہان دھنکر ہوا ہے اپنے ٹائم کا فیڈرک نیچے اس کا جنم 1844 میں جرمنی میں ایک گاؤں میں ہوا تھا اس کے پتا ایک پادری تھے وہ اپنے اسکول میں بہت اچھا تھا پھر کولیج میں اور اس کے بعد یونیورسٹی او بیسل میں فلوسفر بن گیا اور انشین گریگ لینگویج کی اچھی خاصی نولیج رکھتا تھا اور یہ سب کچھ اس نے 20 سال کی عمر میں ہی اچھیو کر لیا لیکن اس کی لائف اتنی اچھی نہیں رہی جتنا ہم امیجن کر رہے ہیں زیادہ سمجھدار لوگوں کی اپنے ساتھ کے لوگوں سے نئی بنتی اسی طرح اس کی بھی نہیں بنی اور وہ اپنی جوب چھوڑ کر سویس چلا گیا جہاں پر اس نے اپنی بکس پر کام کرنا شٹارٹ کر دیا اور کئی ساری بکس لکھ ٹالی جیسے کی اتنی ساری بکس لکھنے کے باوجود اس کی لائف میں بہت سی پرابلمز تھی یہ پرابلمز باہر سے کم اور اس کے اندر زیادہ تھی ایسا کہا جا سکتا ہے نورمل وے میں اسے اپنے پریوار کے ساتھ میں رہنا بلکل پسند نہیں تھا وہ کہتا تھا یہاں آپ کو اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں تھوڑا تو اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن اگر بات کی جائے اس لڑکی کی جو ایسے آدمی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچے تو اسی طرح سے اسے ہر لڑکی ریجیکٹ کر دیتی تھی اس کی کتابیں بھی بک نہیں پائی اور تو اور جب وہ چوالس کا ہوا تو اس کا مانسک سنتولند بھی بگڑ گیا ایک بار جب وہ اپنے شہر کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے تو وہ اسے بچائنے کے لیے دوڑا اور جوڑ سے چلایا اور اس گھٹنا کے گیارہ سال بعد اس کی موت ہو گئی لیکن اس کی فلوسفی پوری طرح گریٹ تھی اس سمیں سے آگے کی تھی جس سمیں میں وہ جی رہا تھا جس کو وہ یہ کہتا تھا لیکن انگلیس میں اسے self overcoming کہا گیا اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی استثی سے کیسے اوبر سکتے ہیں کیسے بہارہ سکتے ہیں اور اپنی پریسانیوں سے اوپر اٹھ کر جو زندگی ہمیں دیتی ہے اسے کیسے accept کریں وہ اپنے وقس میں ہمیں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ how to become who we really are ہم وہ کیسے بن سکتے ہیں جو ہم اصل میں ہیں اس کے وچار چار چیزوں پر بیس ہیں جیسے کی اپنی envy مطلب ایرشیا کو سویکار کریں وہ یہ ماندہ تھا کہ ایرشیا جیون کا ایک بڑا حصہ ہے اور عیسائی دھرم ہمیں لگتار سرو سے یہ سکھاتا آیا ہے کہ جب ہم ایرشیا جیسے emotions کو رکھتے ہیں تو ہم پاپ کرتے ہیں اور ہم اس سے سویم سرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ہم اس envy کو برائی یا کسی غلط کام کی طرح دیکھنے لگتے ہیں جس کا result یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بھاونہ کو خود سے اور دوسروں سے چھپاتے ہیں اور وہ یہ مانتا ہے کہ جو بھی ہو ایرشیا لہو ہونا کوئی غلط کام نہیں ہے اس سے دکھی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ایرشیا کو اپنی خود کی سچی چھاؤں کو سمجھنے کے لیے اس کی مدد لے سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں ایرشیا کو دبانے اور چھپانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنا لیں اور اس کو اگزامن کریں کہ یہ ہمارے لکش کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتی ہے اور ایسا کر کے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ آخیر میں ہم زندگی میں چاہتے کیا ہیں جب ہم کسی سے چلتے ہیں یا ایرشیا رکھتے ہیں تو ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے جیسے یہ ہماری شکتی ہو اور جب کوئی انسان ہمارے اندر کی انویس مطلب ایرشیالو نیچر کو جگاتا ہے جیسے کوئی سکسسفل رائٹر کوئی ٹیلنٹیڈ آدمی یا عورت یہ سب اس بات کو دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ بننے کی شکتی ہے تو اس سے جلنے اور دکھی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس احساس کو انسپریشن کی طرح لیں اور اپنی کیپسٹی کو اگزامن کریں یہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ سیکنڈ اس نے کہا don't be a christian means دھرم کو چھوڑ دو اس کے پاس christianity کے بارے میں کہنے کے لیے ہمیشہ سے کچھ تھا اس کے سبدوں میں وہ کہتا ہے christianity کے بارے میں in the entire new testament there is only person worth respecting pilot the roman governor مطلب کہ پوری بائیول میں اگر کوئی respected بندہ ہے تو وہ pilot ہے یہ وہ roman governor تھا جس نے jesus christ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا حالکہ یہ ایک بکواس بات ہے لیکن اس کا اثری اور interesting aim کچھ ہو رہی تھا وہ عیسائی دھرم سے ناراض تھا کیونکہ christianity انسان کی envious nature کو suppress اور hide کرنے کا کام کرتی ہے نیچی کے حساب سے christianity آخر کے roman empire کے ٹائم میں ڈرپوک اور قائر غلاموں کے دماغ میں پنپنی شروع ہوئی جن کے پاس اپنی چھاؤں کو پورا کرنے کا ساحس نہیں تھا ایسے لوگوں نے اپنی چھاؤں کو پوری کرنے کی کوشش کو چھوڑ کر اس کی بجائے ایک ایسی فیلوسفی سے جڑ گئے جو ان کے اس پیسیو نیجر کو صحیح ٹھہرائے اور اس قائرتہ اور ڈر کو دھرم یا quality کا نام دیا گیا مطلب ایسے لوگ جو ڈرپوک اور قائر تھے انہوں نے اسی قائرتہ کو صحیح ٹھہراتے ہوئے اس کو دھرم مال لیا اور اسی آئیڈیا کو glorify کیا گیا دھرم کے نام پہ اور اس کو اس نے یہ کہا christian جن کو وہ die here dick یہ کہتا تھا means the heart کہتا تھا ایسے لوگ جو ورلڈ میں ریال چیزوں کو enjoy کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی خاص position جیسے کوئی political power یا کوئی king prince یا پھر sex یا creativity لیکن وہ اتنے قائر ہیں کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے مطلب christianity ایک ایسی جاتی بنی جو hypocrite تھی وہ اپنی خود کی desires کو مطلب چاہت کو condemn کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی ان desire کو پورا کرنے کے لیے struggle یا لڑنے کی طاقت یا حمد نہیں رکھتے تھے یہ لوگ ایسی چیزوں کی تعریف کرتے تھے جسے وہ بلکل بھی نہیں چاہتے تھے ان کی اس christian value system میں sexual desire سے دور رہنا quality بن گئی جسے purity کہا گیا کمجوری چریتر کی اچھائی میں بدل گئی جن لوگوں سے نفرت تھی ان کے لیے سمرپن آگیا کاریتہ یا obedience میں بدل گئی بدلہ نہ لے سکنے کی اے سمرتہ یا کمجوری چھمایا forgiveness میں بدل گئی اب تھرڈ پہ بات کرتے ہیں اس نے کہا کبھی شراب مت پیو ویسے اس نے کہا never drink alcohol نیچ چک خدا میسا پانی پیا کرتا تھا اور کبھی اگر اس کو کچھ اچھا پینا ہوتا تھا تو وہ دودھ پیتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے readers بھی ویسے ہی کریں ویسے تو اس نے کبھی کھانے پینے کی کوئی لس بنا کر نہیں دی خیر لیکن جو idea اس کی philosophy کا heart مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ there have been two great narcotics in European civilization Christianity اور alcohol مطلب European پہلا تو Christianity اور دوسری شراب جن دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہ شراب سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنا کی وہ Christianity سے کرتا تھا کیونکہ دونوں ہی دکھ کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں اصل میں دکھ ختم تو نہیں ہوتا لیکن اس کا حساس ہونا بند ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ دونوں ہمیں یہ احساس کراتی ہیں کہ سب چیزیں بلکل ٹھیک ویسی ہی چل رہی ہیں جسے پہلے چل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہے اس میں ہماری سوچ ان چیزوں کے لیے بدل جاتی ہے جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں بہتر کر سکتے ہیں اور اس لیے یہ دونوں چیزیں سفلتہ کے سامنے بادہ ڈالتی ہیں الکوہول یا کسی دوسری چیزوں کا سہارا لینا اپنے چیلنجز کو اسکپ کرنا ہوتا ہے یا ان سے بھاگ نہ ہوتا ہے ہم شراب پی کر کچھ پل خوش رہ سکتے ہیں جس سے ہم اپنی آپ کی گروت اور بہتر بدلاؤ کے موکے کھو دیتے ہیں نیچے کا ویسواس تھا اگر کوئی اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے دکھ درد اور پریسانی کو فیز کرنا پڑے گا لیکن جو لوگ ایک آرام دائیک کمفرٹیبل زندگی جیتے ہیں وہ اصلی خوشی کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ایک سہنسیلتا کی لیمٹ کو بڑھاتے ہیں اور پریسانی وں کا سامنا کرتے ہیں تب ہمیں اپنی سچی سکتی کا پتہ چلتا ہے اور اسی میں ایک خوش حال زندگی ہوتی ہے جیسے یہ فریز دکھاتا ہے اتنا یہ نہیں ہے کیونکہ اس کو آٹ آف کونٹیکس یوز کرتے ہیں یہ اس نے اپنی بک دس سپوک جرد ہستر میں لکھا تھا یہ ایک میٹافوریکل سٹیٹمنٹ ہے بجائے لیٹرل سٹیٹمنٹ کے گوڑ کے ایکزسٹینس کے بارے میں نیشجے کی یہ ڈیکلیریشن سگنیفائی کرتی ہے کہ ٹیڈیشن مورل فریمورک اور لوس آف ٹرانس سے پہلے ہوا کرتا تھا اور یہ بات سیلیریشن کی تو بلکل نہیں ہے وہ جاندہ تھا اس کا وشواز تھا کہ ریلیجیس بلیف ایک دم بھکواس اور جھونٹے تھے لیکن وہ یہ بھی ماندہ تھا کہ ریلیجیس بلیف لوگوں کی زندگی کو بنانے میں اور پروبلمز کو سول کرنے میں لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور اگر ریلیجیس بلیف کو ڈکلائن کر دیا گیا تو ہیومن سوسائیٹی میں مورل اور ایکزسٹنس کرائسیس ہو جائیں گے مطلب کہ دھرم جو ایک سیٹ او بلیف سسٹم ہوتا ہے کسی بھی انسان کو کمپلیٹ ملتا ہے لیکن بینا اس کے لوگ اپنے ویسواس اور اپنے خود کی ویلیو کو کریئٹ کریں گے وہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں ریلیجیس دوارہ چھوڑ دی گئی ہیں وہ کلچر سے فل کر دی جانی چاہیے جیسے فلوسفی آرٹ میوزک لٹریچر کلچر سکریپچر ان سب چیزوں کو ریپلیس کر دینا چاہیے اور ہر ایک انڈیویجول کو اس انسار میں اپنے ہونے کا مطلب تلاس چاہیے گوڈ is dead نیچے کا یہ کونسپٹ کمپلیکس ہے اور بہت سے سکولر نے اس کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن دی ہے آسان سبدوں میں دھرم کے پڑھتے ہوئے یہ بات ختم ہوئی آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنی ایج کے کلچر ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں تھا وہ یہ وشواز کرتا تھا کہ یونیورسٹیز ہیومن اور مورل ویلیوز کو لگاتار مارنے کا کام کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کلچر کو ایک 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 کورس بنا دیا ہے بجائے اس کے کہ اس کا یوس اصلی زندگی میں کیا جائے زندگی کو سکھانے کے لئے وہ کہتا ہے پہلے گریک لوگ ٹریجک ڈراما کو کیتھارسس اور مورل ایجوکیشن کے لئے سوسائیٹی کے بیچ میں یوس کرتے تھے وہ ایک ریفورمیشن کی امید کرتا ہے جس میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ریلیجیس بیلیف کے ڈکلائن سے کیا پریسانی آ سکتی ہے اور اس پروبلم کے سیلیوشن کے لئے لوگ فلوسفی اور آرٹ کی طرف جائیں یہی ریفورمیشن ہوگا جب لوگ انٹیلیکچول کی طرف جائیں گے اپنی ایج کی سائیکلوجیکل چیلنجز کو لے کر اور یہ فلوسفرز کا کام ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو پہچانے اور سیلیوشن لے کر آئیں means ہیومن جب اپنی پروبلم کا سیلیوشن فلوسفی اور آرٹ میں تلاشنے لگیں تو انہیں بہتر آنسر ملیں گے نیچ چے 19 سینچری میں دو میجر ڈیولپمنٹ کو دیکھتا کیونکہ لوگ اپنی تلنا دوسرے سے کرتے ہیں اور سماج ایس من داؤ یعنی کہ ان ایس سی سٹرگل کرتے ہیں دوسری طرف ایتھئیزم یہ مورل گائیڈنیس اور میننگ لائیف جیسی چیزوں کی کمی کر دے گا کیونکہ تریڈیس ریلیجیس ویلیوز کا ٹکلائن ہو جائے گا تو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ کونسیپٹ اور فیلوسفی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا تھانکس فور بینگ ہیر have good day